آج کی اس ویڈیو کے اندر گندم کے اندر دوسرے پانی کے حوالے سے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ گندم کو دوسرا پانی ہمیں کب لگانا چاہیے کتنی جلدی لگانا چاہیے کون سی خوراک ہمیں کس وقت کس طرح سے استعمال کرنی چاہیے مگر وہ کاشکر بھائی جو پہلی دفعہ اپنا کسان پاکستان چینل پر ہیں چینل کو لازمان سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری جتنی بھی آنے والی زراعت کے مطلقہ ویڈیو ہے وہ آپ لوگ بروقت دیکھ سکیں پانی کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے چلیں گندم کو پہلا پانی جو ہے عمومن ہم 18 سے 25 روز کے دوران لگا رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی خاطریں جو ہے ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے بعد ہم نے لگانا ہوتا ہے دوسرا پانی جو دوسرا پانی ہوتا ہے وہ ہم لوگ عمومن جو ہے بہت سے کاشکر بھائی مختلف ٹائم کے اوپر اپنی فصل اور زمین کی نوائیت کو ساٹھ دن سے لے کے اسی دنوں کے روز کے دوران جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں کوئی ستر دن پر لگا رہا ہوتا ہے کوئی اسی دن پر لگا رہا ہوتا ہے اس طرح مختلف ٹائم کے اوپر جو بہت سے کاشکر بھائی ہیں وہ پانی لگا رہے ہوتے ہیں اور کچھ کاشکر بھائی جو ہوتے ہیں وہ پچاس دن کے اوپر بھی اپنی گندم کی فصل کو پانی لگا رہے ہوتے ہیں کوشش ہمیشہ ہی کرنی چاہیے کہ گندم کو جو دوسرا پانی ہے وہ تھوڑا سا جلدی لگانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ گندم کے اندر پہلے پانی کے بعد سپریے کرتے ہیں ذریعی عدویات کا جس میں ہماری گندم کے لیے جہربے سائیڈ ہوتی ہیں اس کا ہماری فصل کے اوپر ایک برا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری فصل کے اوپر تھوڑا بہتا سٹیس جے جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو گندم ہے وہ ہلکی سے ہمیں پلاہٹ کا شکار ہوا نظر آ رہی ہوتی ہے تو اگر ہم لوگ اپنی پانی جو ہے وہ لیٹ کر جاتے ہیں دوسرے پانی پہ تو ہم نے یوریا خات کا استعمال کرنا ہوتا ہے مگر اس خات کا بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پودے کو اس خات کا بہت زیادہ فیدہ پہنچنا ہوتا ہے پودے کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے سپریے کی ایک بار وہ ہماری گندم کی فصل جو ہے وہ ہلکی سے ہمیں پیلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم دوسرا پانی لگا کے خات کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہماری فصل ہے وہ ہمیں دوبارہ لش گرین نظر آتی ہے اور اس کی گروت کے اندر بہت زیادہ تیزی ہو جاتی ہے جو گندم نے نیش گوفے نکالے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو خوراک جلدی ملنے کی وجہ سے وہ بھی بڑی تیزی سے گروت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں بہت حد تک اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرا پانی جس طریقے سے آپ نے پہلے پانی کو منیج کیا اسی طریقے سے اگر آپ دوسرا پانی صحیح طریقے کے اوپر صحیح ٹائم کے اوپر اگر آپ لوگ دوسرا پانی منیج کر کے اگر آپ لوگ لگاتے ہیں تو یقیناً آپ لوگ اپنی پیداوار کے اندر اضافہ کر لیں گے اب ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کہ ہمیں کون سی خات استعمال کرنی چاہی ہے ویسے تو ہم امور ہم لوگ یوریا خاج کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر بہت سے خاشکار بھائی پوچھ رہتے ہیں کہ یوریا اکساس سلفر ہم استعمال کریں یا نہ کریں ہم نے پہلے پانی پر نہیں کیا تھا تو آپ دوسرے پانی کو پر سلفر کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرے پانی کو پر آپ کی لیٹر زنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سادہ زنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے پانی پر استعمال کیا ہے یا نہیں کیا اگر آپ نے دوبارہ کرنا ہے تو بھی آپ دوسرے پانی کو پر سلفر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں زنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دوسرے پانی کو پر کسی قسم کی کوئی فارس فورسی خات کے ساتھ زنگ کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وقت آپ وہاں پر چلیٹر زنگ کا آپ لوگ استعمال کریں یا آپ زنگ کو چھوڑ دیں دوسرے پانی کو پر بعد میں جا کے آپ لوگ سپریہ وغیرہ کر کے اپنی پودے کی ضرورت جو زنگ کی ضرورت ہے اس کو آپ لوگ پورا کر سکتے ہیں امید ہے ناظرین گندم کی فصل کے اندر دوسرے پانی کے حوالے سے جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ بہت پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں پر بہت جلد اس کا آپ کو جواب جو ہے وہ دیا جائے گا